بسم اللہ الرحمن الرحیم سسٹم کی تمام معلومات ہیکرز تک منتقل کر دیتے ہیں اور ان فری ساپٹوئرز کی پلگ انز کے چکر میں تو بالکل بھی مت پڑھئیے گا کیونکہ ان کے ذریعے ایک خطرناک ترین وائرس بھی آپ کے سسٹم میں انسٹال کیا جا سکتا ہے جو آپ کے تمام سسٹم کو تباہ کر کے رکھ سکتا ہے یہ کوئی کہی سنی بات نہیں ہے بلکہ میرا ذاتی تجربہ ہے مورخہ دو جولائی دو ہزار اکیس رات ڈیڑھ وجہ کے قریب میں نے اسی طرح کی ایک پلگ ان انسٹال کرنے کی کوشش کی جبکہ مجھے ونڈوز نے الڈ بھی کیا لیکن میں نے ایک نہ سنی اور کر دیا کلک پھر بڑی مسررت کے ساتھ اورڈا سیٹی آن کیا اور اپنی لیٹس فائل پہ کلک کر دیا تو میسیج آیا کہ آپ کے سسٹم میں نیر نام کا رینسوم ویئر پرویش کر چکا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنی کوئی بھی ایک فائل ہمیں بھیج دیں ہم اس کو ٹھیک کر کے دے دیں گے اور باقی ڈیٹا کے لیے آپ کو ہمیں پے کرنا پڑے گا میں حق کا بکہ رہ گیا پھر باری باری جا کر اپنی تمام ہارڈ ڈسک کو چیک کیا تو پتا چلا کہ میری ہر ڈیٹا فائل کا ایکسٹینشن نیر ہو چکا ہے اینڈ ڈبل ای آر جیسے ورڈ کی فائل ہے تو ڈاٹ ڈاک ایکس ڈاٹ نیر ہو چکا تھا میری فائل کی ایکسٹینشن پھر میں نے کوشش کی کہ اس فائل نیم کو رینیم کر کے صحیح کرنے ہی کوشش کروں لیکن اس کے نتیجے میں میری فائل ہی کرپٹ ہو گئی یہ ایسا لمحہ تھا کہ میں اپنا سر پوٹ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کیا ڈیٹا چلا گیا اس ہارڈ ڈسک میں میری تین سے چار سال کی محنت موجود تھی سوائے ان چیزوں کے جو میں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر چکا تھا اب میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے ایون ایک لوگو تک نہیں کہ میں اپنی کسی ویڈیو کے اوپر لگا سکوں پھر میں نے یوٹیوب پہ اس وائرس کے بارے میں سرچ کیا تو پتہ چلا کہ ایک دنیا کو اس نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اسی حالت میں سسٹم کو یوز کیا جاتا رہا تو یہ وائرس باقی تمام سوفٹ ویرز کو بھی کرپٹ کر سکتا ہے یوٹیوب ویڈیوز میں سب ہی اپنا اپنا راہ گلاب رہے تھے ایسے ہی ہو جائے گا ایسے ہی ہو جائے گا لیکن کسی کے پاس بھی ٹھوس اور واضح جواب نہ ملا تو میں نے سسٹم بن کر دیا پریشانی کے حالت میں ٹہلنے لگا ماضی میں بھی کافی دفعہ میرا لاؤس ہوا ہے لیکن سالیڈ اسٹیٹ ہارڈ ڈسک یوز کرنے کے بعد سے ابھی تک میرا کوئی ڈیٹا لاؤس نہیں ہوا تھا مذر بورٹ جل گیا ڈسپلے کارٹ خراب ہو گیا یہاں تک کہ پورا کا پورا لیپ ٹاپ گر کے ٹوٹ گیا لیکن ڈیٹا لاؤس نہیں ہوا تھا میرا آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ اپنے سسٹم میں سالیڈ اسٹیٹ ہارڈ ڈسک لگائیں یہ تھوڑی مہنگی تو ضرور ہوتی ہے لیکن قیمت وصول ہو جاتی ہے کیونکہ عام ہارڈ ڈسک کی نزبت اس کی سپیڈ بھی تیز ہوتی ہے اور عام ہارڈ ڈسک جو ڈسک والی ہوتی ہے اس کی اپنی ایک مخصوص لائف ہوتی ہے جس کے بعد اس میں بیٹ سیکٹرز ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے ویسے آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ ایک کریٹر اور یوٹیوبر کے لیے ڈیٹا کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشنل ڈیٹا اور پرسنل ڈیٹا کا لاؤس الگ ہوا تھا اور ساتھ کام کی پریشانی بھی تھی کہ اب کام کیسے کیا جائے گا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری ایک رائٹنگ چل رہی تھی جس میں میں دو ہزار الفاظ لکھ چکا تھا اس کے علاوہ بھی کافی ویڈیو اور آڈیو میٹیریل تھا جو ابھی تک استعمال بھی نہیں ہوا تھا اور بعض ایسی چیزیں بھی تھیں جو بار بار استعمال کرنے کی ہوتی ہیں جیسے لوگو بغیرہ اس سے بھی اب میں فارے ہو چکا تھا لوگ اپنی کریٹیویٹی کی بھوک مٹانے کے لیے جانے کیا کیا کرتے ہیں آپ اگر سوچیں تو وہ وائرس بنانے والا بھی ایک کریٹر ہی ہوگا ہم لوگ بھی تو ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر چھوڑ دیتے ہیں اب اس سے کوئی ہسے یا روئے ہمیں اس کی پروہ نہیں ہوتی بعض اوقات اپنے انسان ہونے پر بھی شرمندگی ہوتی ہے اسی پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ٹہلتے اچانک نادے علی پڑھنے کا خیال آیا تو زبان سے بے ساختہ جاری ہو گیا نادے علی یا مظہر العجائب تجدھو اونال لکا فی النوائ کل ہمیں و غمیں سینجلی بیعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبتحارتک یا علی محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا درکنی دوسرے ہی لمحے دل میں ایک اتمنان سا پیدا ہو گیا ایک عجیب سی بے نیازی تائری ہو گئی ذہن میں موجود تمام انتشار غائب ہو گیا میں نے دو بار ہی نادے علی پڑھا ہو گا کہ ذہن میں خیال آیا کہ ایک خراب لیپ ٹاپ میں ایک ہارڈ ڈس موجود ہے اسے لگا کر کام شروع کیا جا سکتا ہے اس طرح فوری طور پر کام بھی شروع کیا جا سکے گا اور وہ ہارڈ ڈس جس میں وائرس گیا ہے وہ بھی الیکٹرسٹی اور انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی یعنی جب وائرس اس میں چلے گا ہی نہیں تو وہ ہارڈ ڈس کو مزید خراب بھی نہیں کر پائے گا مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور کے نادے علی پڑھنے سے کیا امپیکٹ آئے گا لیکن مجھے تو ہمیشہ اتمنان ہی ملا ہے نادے علی کے ویڈ سے جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں اپنا سر پوٹ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر کروں گا جا لیکن اب یہ ہے کہ میں اپنا کام دوبارہ سے شروع کر چکا ہوں جو کچھ لکھا تھا وہ دوبارہ لکھ چکا ہوں اور اب اس میں یہ تجربات بھی شامل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیٹا ناکارہ ہوا ہے اس کو بھی کسی اچھے ہارڈ ویر والے کے پاس لے جا کر ریکاور کروانے کی کوشش کرنگا پیارے دوستوں آپ کو بھی ہوشیار کر دوں فری کے ساپٹ ویرز ضرور استعمال کریں لیکن اپنے ڈیٹا کا بیک اپ بھی بناتے رہیں کیونکہ وائرس تو لازمی طور پر آئے گا تو دوستوں آج کی رات یہی تک بات پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس میں ہم آڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے ملتے ہیں ملتے ہیں